موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ ویڈیو جین میپنگ سے ریلیٹڈ ہے جین میپنگ کیا ہوتی ہے جنیٹک میپس کس طرح ڈراؤ کے جاتے ہیں اس کی ڈسکوری کب ہوئی کس نے ڈسکوری کی اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور کس طرح ہم جین میپس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں تو آج کی لیکچر میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ون بائی ون سٹارٹ کرتے ہیں جین میپس کی دیفنیشن سے انٹرڈکشن سے جین میپس پنگ سٹارٹ کرتے ہیں جین میپنگ کی ڈسکرپشن سے انٹرڈکشن سے جین میپنگ ڈسکرائب سا میتھرڈ یوز تو آئیڈنٹیفائی دا لوکس آف جینز اور دا دیسٹنس بیٹوین جینز جین میپنگ جو ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں جنیٹک میپس ٹاک کرنے کے لیے اور اس میں ہم آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جینز کہاں کہاں لوکیٹ کر رہے ہیں کس کس لوکس پہ جینز موجود ہیں اور ان کے آپس میں ڈسٹنس کتنے ہیں تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ ویز یوز کرتے ہیں تو ون بائی ون وہ بات میں ڈسکرس کریں گے لیکن فرسٹ آف اور ہم اس کی ہسٹری کی طرف موب کرتے ہیں کہ یہ ڈسکوری ہوئی کیسے جیسے ارلیئر میں ویڈیوز میں آلفرڈ ہنری سٹروٹی وانٹ کا ذکر کر چکا ہوں یہ سٹوڈنٹ تھا تھامس آنٹ مارگن کا اس کی لیب میں لنکیج کی ڈسکوری میں بھی اس کا کنٹریبیوشن تھا تو جب فرسٹ آف آل مارگن نے لنکیج کو ڈسکور کیا اور اس کو ڈسکرائب کیا تو ایک دن اس نے اس لنکیج کو فردر سٹڈی کرتے ہوئے اس نے لنکیج میپ روک کیا فرسٹ لنکیج میپ روک کرنے والا یہ پرسن ہے فرسٹ لنکیج میپ یا فرسٹ ٹروم موسوم میپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایکوریٹ ڈیویلپمنٹ تھی جنیٹک میپنگ میں اور اس کی میتھڈالوجی آج بھی جنیٹک میپنگ میں یوز ہوتی ہے اس کو ہی جنیٹک میپس ڈراؤ کرنے کا سیرہ جاتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سٹڈی وارڈز فرس میپ کو کہ اس نے کیسے ڈراؤ کیا تھا کیا تھا تو یہ اس نے ڈراؤسوف ہلا کے کچھ کریکٹریسٹک ہیں جس میں یالو باڈی وائٹ آئی ورمیلین آئیز مینیچر ونگز اور روڈیمنٹری ونگز ان کو آپس میں اس نے کمپیر کیا تھا اس کی بیسیس پہ اس نے یہ میپنگ ڈراؤ کی تھی جس میں اس نے لنکیج بھی ان کے آپس میں شو کی ہے تو یہ فرسٹ میپ تھا جس کو ہم آگے آنے والے پوزشن میں اس کو اس نے کیسے ڈراؤ کیا تھا ہم کیسے آج کل یہ میپس ڈراؤ کرتے ہیں اس کی بیسیس کے اوپ اور یہ جو نمبر لکھے ہیں آنے والے سلائیڈز میں دیکھتے ہیں تو کروموسوم میپس جو ہیں اس کو ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جنیٹک میپس اور فیزیکل میپس دو اس کی کٹیگریز ہیں جنیٹک میپس بیسیکلی جو ہیں کروموسوم میپس کلکولیٹڈ بائی یوزنگ جنیٹک فینومنو افری کمبینیشن اور کالڈ جنیٹک میپس اور فیزیکل میپس کو اگر ہم کی بات کریں تو کروموسوم میپس آر کلکولیٹڈ بائی یوزنگ فیزیکل ڈیسٹنس آلانگ دو کروموسوم آفن ایکسپریس ایز نمبر آف بیس پیئر اس کالڈ فیزیکل میپس فیزیکل میپس میں نمبر آف بیس پیئر کا ڈیسٹنس ہوتا ہے کتنی بیس پیئر کے بعد دوسرا جن سٹارٹ ہو رہا ہے وال جو جنیٹک میپ ہوں گے اس میں ہم ریکمبینیشن فیکوینسی کو کلکولیٹ کرتے ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم جو میپ یونٹس ہیں وہ کریئٹ کر کے ان کی دسٹنس کو میئر کرتے ہیں یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں فیزیکل میپس اور جنیٹک میپس تو ہمارے جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم جنیٹک میپس کو کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ان کی یونٹس کیسے کلکولیٹ بنائی جاتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے میپ یونٹس فور جنیٹک میپس اس میں آجاتی ہے ڈسٹنس آن جنیٹک میپس میئرڈ ان میپ یونٹس تو جو ڈسٹنس ہیں جینز کے آپس میں کسی بھی کروموسوم کے اوپر ان کو کلکولیٹ کرنے کے لیے جو یونٹ یوز ہوتی ہے اس سے ہم میپ یونٹس کہتے ہیں شارٹ فارم اس کی یہاں پہ سمال ایم اور سمال یوز سے ڈنوٹ کی جاتی ہے بریویٹ کی گئی ہے بیسیکلی ون میپ یونٹ ایس ایکول ٹو ون پرسنٹ ریکمبینیشن جو ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ریکمبینیشن فریکنسی تو ون پرسنٹ ریکمبینیشن فریکنسی ون میپ یونٹ کے ایکول ہوتی ہے میپ یونٹس کو ہم سنٹی مارگن بھی کہتے ہیں سنگل میپ یونٹ کو ہم سنٹی مارگن بھی کہتے ہیں دوسرا نام میپ یونٹ کا جو ہے وہ سنٹی مارگن بھی ہے اس لیے ہم اسے اس طرح ریکمبینیشن کر سکتے ہیں ون پرسنٹ ریکمبینیشن اس ایکول ٹو ون میپ یونٹ اور ایکول ٹو ون سنٹی مارگن تو یہ ساری یونٹس آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں فضل آگے موف کرتے ہیں ایک 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 ایکزمپل کے ساتھ اس کو تو جین میپنگ ویڈ ریکمبینیشن فیکوینسی اس میں ایکزمپل ہمارے پاس ایک دسنس فرم جین اے ٹو جین بی ایس فائیو میپ یونٹ مینز فائیو پرسنٹ ریکمبینیشن تھی تو اس لیے فائیو میپ یونٹ کہیں گے یا فائیو سنٹی مارگن کہیں گے اتنا دسنس ہے تو اسے ڈراؤ کرنے کے لیے پس طرح ہم ایک لائن ڈراؤ کریں گے اس لائن پہ اے اور بی دونوں کو ڈیمارگ کر کے ان میں فائیو پرسنٹ ہم میپ یونٹس کا دسنس لکھ دیں گے اس کے بعد آتا ہے دسنس بٹوین بی اینڈ سی اس ٹین میپ یونٹس اب بی اینڈ سی میں ٹین میپ یونٹس کا دسنس ہے تو سی جو ہے بی کے دونوں سائٹ پہ ہو سکتا ہے لیف بھی اور رائٹ اگر اس کا ریلیشنشپ اے کے ساتھ سی کا موجود ہے تو پھر ہم اس دونوں کو مائنڈ میں رکھتے ہو اسے ڈراؤ کریں گے اگر اس کا ریلیشنشپ اے کے ساتھ نہیں ہمیں ڈسکرائب کیا ہو تو ہم اسے کسی بھی سائٹ پہ ڈراؤ کر سکتے ہیں سبوچ جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک 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 ایسیمپل موجود ہے ہم اسے رائٹ سائٹ پہ ڈراؤ کرتے ہیں اور سی کے ساتھ ڈراؤ کر دیتے ہیں اور بیچ میں میپ یونٹ ہم ٹین دے دیں گے تو ڈراؤ کرتے ہوں ہم نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ جو ڈسٹنسز ہیں فائیو میپ یونٹ اور ٹین میپ یونٹ ان میں کمپیرٹیو ڈیفرنس ہونا چاہیے فائیو میپ یونٹ سمال یونٹ ہے ٹین میپ یونٹ زیادہ ہے تو یہ ڈسٹنسز ٹین میپ یونٹ کو ہم نے ڈبل ڈراؤ کیا تو اس طرح ہم نے ڈبل اس سے ڈراؤ کرنا ہوگا تو ڈسٹنس آف جین اے اور سی اگر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہو اس کی بیس کے اوپر اگر ہمیں ٹین میپ یونٹ دیئے ہوئے اور اس کے بعد ہمیں ڈسٹنس بیٹوین سی اور اے نہیں دیا گیا تو ہم اسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کی بیس کے اوپر تو اس میپ کے اکارڈنگلی جو ڈسٹنس ہے جین اے اور سی کا وہ ففٹین میپ یونٹس ہے پیٹا یہ سمپلس ڈسکرپشن تھی ری کمبلنیشن فریکوینسی کی بیس کے پر جین میپ ٹراؤ کرنے کی آئے ہوپ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سے انڈسٹیننگ ہوگی ہوگی ہمارا آج کے لیکچر یہاں پہ انڈ ہوا نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ